دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان حارس سہیل، اماد وسیم، محمد عباس اور نسیم شاہ کی واپسی، آزم خان پہلی بار ٹی ٹوئنٹی سکوٹ میں شامل یاسے شاہ کی شمولیت فٹنس سے مشروط تینوں فارمٹ میں ایک اپتانی بابر آزم کریں گے چیف سیلیکٹر محمد وسیم کہتے ہیں سیلیکشن میں تسلسل آ رہا ہے ایسا نہیں کہ کسی کا کریئر ختم ہو گیا کسی کے کریئر کے بارے میں فیصدہ کرنا ہمارا حق نہیں خود کو جمہوری کہنے والے فوج کو کہتے ہیں حکومت گرا دو جب تک اینارو نہیں ملتا تنقید جاری رہے گی وزیر آزم عمران خان کا لودھرہ ملتان شہرہ بحالی کی تقریب سے خطاب کہا ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں اس لیے حکومت گرانے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہیں ان کے خاتمے کے لیے جدہ جہد جاری ہے تاثر دیا گیا بٹن دباتے ہی نیا پاکستان سامنے آ جائے گا پنجاب اسمبلی کے جلاس میں اپوزشن کا شور شرابہ ارکان نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں آٹا چینی چور کنارے پنجاب حکومت نے دو بلز ایوان سے منظور کرا لیے آزاد کشمیر الیکشن نون لیگ امید باروں کا فیصلہ نہ کر سکی انتخابی مہم کون چلائے گا مریم یا شہباز شریف حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے مقامی قیادت شکوک شبہات کا شکار خوشید شاہ کے خلاف زمنی ریفرنس کا مطلب ہے فرد جمع دوبارہ آئید ہوگی فرد جمع دوبارہ آئید ہوئی تو اس سرین اور ٹرائل ہوگا سوپریم کورٹ کے جسٹس سردار تارقی مسلسل تیسرے روز بھی نیب کی سرزنیش ریمارکس میں کہا لگتا ہے نیب ملزمان کے ملی بھگت سے سب کچھ کرتا ہے مقصد ملزمان کو فائدہ پہچانا ہے پی پی رہنوما نے عدالت سے درخواست زمانت واپس لے لی پیسے کی چکا چون نے خون سفید کر دیا کوہارٹ میں جائدات کے لیے بھائی نے بھائی کی جان لے لی چچا بھتیجے میں تلک کلامی سے چھ چچزاد بھائی جان سے گئے چار زخمی اور لاشر اسپتال منتقل اور ملک میں کرونا کے وار مزید تیراسی افراد موت کا شکار ایک ہزار آٹھ سو تیرانوے نئے کیسز ریپورٹ تین مہبات مضبط کیسز کی شرح سب سے کم شرح 3.58 فیصد رہی